چیئرمن ایک مرتبہ پھر فرائیڈے کو ہم نے دیکھا ایک روایتی طریقے کے ساتھ بجٹ پروپوزلز اس ہاؤس میں لے کیے گئے آج میرے سامنے اس ٹیبل پر دو قسم کے ڈاکومنٹ ہیں ایک ڈاکومنٹ یہ میرے دائیں ہاتھ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم ڈاکومنٹ ہے مگر میں آپ کی مشکل آسان کر دوں کہ اسی بھاری بھرکم ڈاکومنٹ کے نیچے پاکستان کے معیشہ دفن ہے اسی بھاری بھرکم ڈاکومنٹ کے اندر صرف الفاظ کا گھرک دھندہ ہے اور آداد و شمار کی حیرہ پھیری ہے جناب چیئرمن اور جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ پیش کیا انہوں نے ایک اور بھی ڈاکومنٹ پیش کیا تھا جس کو کہتے ہیں ایک نامک سروی آف پاکستان یہاں پر تو خواب ہیں جس کے آگے تعبیر کا خانہ خالی ہے مگر یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کا یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کی ایک سال کی پرفارمنس کا اور یہ رپورٹ کارڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قوم کے سامنے رکھا ہے جناب چیرمن میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا میں اس رپورٹ کارڈ سے نتیجہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پرفارمنس بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جناب چیرمن یہ رپورٹ کارڈ بتاتا ہے کہ تیرہ جماعتوں پر مشتمل سو کار تجربہ کار حکومت اس سمتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے ہر مضمون میں فیل ہوئی ہے ہر سیکٹر میں ناکام ہوئی ہے جی ڈی پی چھے فیصد سے ان کو ملا اور ایک سال کے اندر کامیاب پرفارمنس کے ساتھ انہوں نے اس کو صفر اشاریہ دو نائن دو نو ڈیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ پر لے آئے سیکٹر وائز اگر آپ بات کریں تو میں صرف چند سیکٹرز کی بات کروں گا انڈسٹری جو سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر تھی یہ اس کو ٹو پوائنٹ نائن فور پرسنٹ تک نیچے لے آئے اگری کلچر فور پوائنٹ ٹری پرسنٹ پر تھی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ پر لے آئے اور سرویسی سیکٹر جو سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ پر پرفارم کر رہا تھا یہ اس کو ما شاء اللہ زیرو پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ پر لے کر آئے یہ ہے ان کی پرفارمس اور یہ ہے ان کی کریڈیبلیٹی نتیجہ نتیجہ وہ جو آج پاکستان کا ہر گھرانہ جانتا ہے کچن میں جانے والی ہر خاتونے خانہ جانتی ہے بچوں کے لیے روزی کمانے والا ہر شخص پاکستانی جانتا ہے نتیجہ یہ کہ اس ملک کی تاریخ کی بترین مہنگائی تھرٹی ایٹ پرسنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ پر لاکھ رنہ چھوڑا اور اگر آپ صرف کھانے پینے کی بات کریں تو فوٹی ایٹ پرسنٹ مہنگائی جناب چیئرمن اور آمدنی پر کیاپٹا گیارہ فیصد کمی تو اس کا خلاصہ میں اپنی زبان سے نہیں بتاتا انٹیپنڈنٹ ماہرین کیا کہتے ہیں حفیظ پاشا صاحب ایک بڑا نام ہے انہوں نے جو اس کا خلاصہ پیش کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں دس کروڑ لوگ دس کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آئے ہیں ایک سال اور تاریخی مہنگائی بیرزگاری دس فیصد بیرزگاری بڑی آٹھ ملین اسی لاکھ نوجوانوں کی بیرزگاروں کی فوج تیار ہے جناب چیئرمن یہ وہ حقیقت ہے جو اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے اور یہ پرفارم کرنے کے بعد یعنی پرائمری فیل کرنے کے بعد اب وہ جو بڑا امتحان سیکنڈری پاس کرنے چلے ہیں اس کی شروعات آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے پہلی نظر ڈالیں اس بجٹ پہ تو ایک اور ریکارڈ آپ کو ملے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ریونیو اس قابل بھی نہیں کہ وہ کرزوں کا سود ادا کر سکے کرزوں کا سود بھی اس ریونیو سے ادا نہیں ہو پا رہا پوری طرح سے اور جو انہوں نے تارگٹ سے چیز رکھے ہیں اس میں میں بعد میں بات کروں گا مگر اگر اس کو ان کی فیس ویلیو پر بھی لیں تو ٹیکس کلیکشن تارگٹ ہے نائن پوائنٹ ٹو ٹریلین اینیسی کے تحت جو صوبوں کو پیسے جانے ہیں فائی پوائنٹ ٹو ٹریلین پیچھے بچا فور ٹریلین اس میں نون ٹیکس ریونیو ٹو پوائنٹ فائی ٹریلین ایڈ کریں تو یہ ٹوٹل بن گیا سکس پوائنٹ فائی ٹریلین اور جو کرزوں کا سود کی ادائیگی ہے وہ ہے سیون پوائنٹ ٹری ٹریلین یعنی کہ سٹارٹ سے ہی پہلے ایک ٹریلین کا خسارہ ابھی بجٹ شروع نہیں ہوا اور بجٹ کی بنیادی چیزیں چاہے وہ ڈیفنس کے اخراجات ہوں چاہے وہ ڈی ٹو ڈی گورمنٹ کے اخراجات ہوں چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوں ان کے لیے خزانہ خالی ہے باہر عوام کی جیب خالی ہے یہاں ان کا خزانہ خالی ہے یہ ہے ان کے بجٹ کی شروعات اور یہ فرماتے ہیں کہ نو اشاریہ دو ٹریلین ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے جبکہ یہ سات ٹریلین بھی ان سے نہیں ہو پا رہا جنابے چیئرمن دو سو ارب کا اضافی بوجھ ٹیکسوں کا انہوں نے اس غریب عوام پر ڈالا دو سو ارب کا جو کہ اٹھائیس فیصد بنتا ہے اور ایک مرتبہ پھر سوپر ٹیکس چار فیصد سے بڑھا کر دس فیصد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کون ادا کرے گا تو جواب یہ ہے کہ وہ ہی کریں گے جو پہلے بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں یعنی مرے کو اور ماریں گے اور جو لوگ اس ٹیکس سے باہر ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے میں صرف انڈسٹری کی بات کر دوں جس سے آپ نے ایکسپورٹ بھی لینی ہے جس سے آپ نے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے ان کے تمام ٹیکسز سوپر ٹیکس کے ساتھ آپ ملائیں تو چورتالیس فیصد بنتے ہیں اور اگر وہ اپنا ڈیویڈنٹ نکالیں پندرہ فیصد تو یہ ففٹی نائن پرسنٹ بنتا ہے اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ یہ ریونیو کس طریقے سے یہ اکٹھا کر سکتے ہیں جنابی چیئرمن چلے آپ کوئی نیت تو دکھا دیتے آپ کوئی سم تو ٹھیک کر لیتے تین جو بڑے سیکٹر ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ریل سٹیٹ کا سیکٹر ریٹیل کا سیکٹر اور اگری کلچر کا سیکٹر اور ریٹیل میں جو بچارے پی او سی پر شفٹ ہوئے ان پر مزید بہت بارہ فیصد سے بڑا کر پندرہ فیصد اگری کلچر نام غریب کا استعمال ہوتا ہے فائدہ بڑے کاشتکار اور لینڈ آرڈ اٹھاتے ہیں جن کے پاس ایک پرسنٹ جو لوگ ہیں جو کہ بائیس فیصد زمین کے مالک ہیں جنابی چیئرمن اگری کلچر کے اگر بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ریلیف دیا مسئلہ یہ ہے کہ غریب کاشتکار کو کیا ریلیف مل رہا ہے غریب کاشتکار کی ضرورت سستہ بیج خاد پیسٹی سائیڈز ڈیزل وہ انپٹس ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتا ہے مگر وہاں پر ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آتا جنابی چیئرمن اگر اگری کلچر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آلیڈی فوڈ سکیورٹی کے مسائل در پیش ہے مگر کوئی تحقیق پہ کوئی ریسرچ پہ کام نہیں ہو رہا کہ کس طرح بیج کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے کس طرح فی اکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے کس طرح زیادہ رقبے کو زیر کاشت لائے جائے اور حالت آج یہ ہے کہ ہم دالیں ایتھوپیا تک سے امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل یہاں لگاتے ہیں کارٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں سویا بین تیل سب چیزیں ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں ایک اور بڑا دعویٰ ہوا آئی ٹی کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم ایکسپورٹ پر کوئی ٹیکس ریلیف دیں گے نابی چیئرمن آئی ٹی اس لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو یوت ہے اگر آپ نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو یہ سیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے دوسری بات آپ نے اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو روایتی ایکسپورٹ ہے وہ ساری انرجی ڈیپنڈنٹ ہے اور انرجی کا حال یہ ہے کہ یارپ مہنگی ترین بجلی ہم یہاں پیدا کرتے ہیں گیارہ سینٹ کی یہ وہ سیکٹر ہے کہ جو کے کم ڈیپنڈنٹ ہے انرجی ریکوارمنٹ پر سروسی سیکٹر میں بہت پوٹنشل ہے ایکسپورٹ کے لیے مگر چیئرمن صاحب اس کے لیے کیا کیا ہو اس کے لیے بنیادی شرط بنیادی شرط ہے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کی آپ نے انویسٹ کرنا ہے ایڈوکیشن میں تعلیم میں اعلیٰ تعلیم میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے وکیشنل ٹریننگ کے اندر آپ نے نوجوانوں کو مواقع بڑھانے ہیں تب جا کر وہ کسی سٹیج پر اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کے ایک فال رکن بن سکے وہاں پر تو کام ہو نہیں رہا اور یہ صرف کے چند فیصد ہم نے ایکسپورٹ پر ٹیکس ریلیف دیا جنابے چیئرمن ایکسپورٹ کے علاوہ آپ اور ڈالرز کہاں سے لیں گے ریمیٹنسز ہیں ریمیٹنسز کا حال آپ دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے وہ نیچے آئی ہیں اور کیوں نہیں ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس لیے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر آپ تو ان کو ووٹ دینے کا حق کا بھی اختیار نہیں دینے جا رہے ہیں وہ بیچارہ یہاں کوئی پلار خریدتا ہے تو یہاں پر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے اور تو اور جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے جتنا بڑا فرق ہے اس وقت مارکٹ ریٹ میں اور انٹر بینک ڈالر ریٹ میں تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر امیٹنسز بڑھیں گی جناب چیئرمن لمبی دستان ہے ناکامیوں کی اور لمبی دستان ہے مس منیجمنٹ آف اکانومی کی جناب چیئرمن یہی حال انویسمنٹ کا ہے کہ کوئی انویسٹر آتا ہے تو انو سی کلچر کا سامنا اور ایک کوئی بائیس ہزار میک میں حکومت کے اس کے پیچھے اور وہ آگے ہیلتھ ایڈوکیشن جیسے میں نے پہلے کہا اور ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہیومن ڈیویلپمنٹ یہ کبھی ان کے راڈار پر نہیں رہی یہ قوم بنانے والے لوگ نہیں یہ صرف فیتے کاٹنے اور تختیاں لگانے والے لوگ ہیں اور وہی جھلک آپ کو ایک مرضوہ پھر اس میں نظر آتی ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اکانومی کے ساتھ یا اس کی سمدرست کرنے کے لیے یا ریفارم کرنے کے لیے یہ ایک جس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈنگ ٹپاؤو بجٹ ہے بتالیس دن کی حکومت کا بجٹ جو ایک سال کا انہوں نے دے دیا ہے یہ صرف ایک روایت پوری کر رہے ہیں اور میرے الفاظ آج لکھ لیں کہ اس سال کے اندر کتنے ابھی بجٹ آئیں گے اور ایک سے ایک بڑھ کر وہ شاکار ہوگا جانبی چیئرمنٹ پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں نو سو پچاس ارب انہوں نے مختص کیے اور آپ وہ سکیمے دیکھیں کہ تین سو کے قریب صرف سیاسی پریشرز کے اوپر تین سو کے قریب سکیمیں آخری وقت اس پی ایس ڈی میں ہم ڈالی گئیں ان میں سے تقریباً ایک سو پینتیس سکیمیں ایسی ہیں کہ جن کے ابھی تک شاید فانیل اپروول بھی نہیں ہوئے اور پچاس فیصد رقم پی ایس ڈی پی کی ان نئی سکیموں کے لیے مختص کی گئی ہے نتیجہ کہ جو پرانی سکیمیں ہیں ان پہ کام ڈلے ہوگا ان کے کاسپ بھی بڑھے گی اور عوام کو اگر کہ کچھ تھوڑا بہت کسی سکیم کا کوئی فیدہ ہونا ہے تو وہ بھی نہیں پہنچے گا مگر جنابی چیرمن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ پی ایس ڈی پی کے آپ دیکھیں کہ اسی عرب رپیہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنے لیے رکھ لیا اپنی ڈسکریشن کے لیے یہ عوام کے پیسے ہیں ان کو کسی اصول کسی ذابطے کے تحت اس کے تحت اس کی ڈسپرسمنٹ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کو ایس ڈی جیز کے نام پر نوے عرب رپیہ نوے عرب رپیہ مختص کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو میری ایک تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں پارلیمنٹیرین ورڈ کے بجائے ایم این اے ورڈ استعمال کیا جائے کیونکہ پارلیمنٹیرینز تو سینیٹرز بھی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کسی سینیٹرز کو کوئی بھی دولیمنٹ کا بجیٹ ملتا ہے یہ صرف ایم این اے کو اور صرف الیکشن اورینٹیرینز تو یہ یہ حقائق چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اس بجیٹ کا مقصد کیا ہے اس کا مدہ کیا ہے اپنی پشلی نکامیوں پر پردہ ڈالنا اور صرف اس کے آگے یہ جو بجیٹ ہے یہ پی ایس ڈی پی کے یہ پیسے کی طرح سے آئیں گے وہ خانہ خالی ہے جس طرح پاکی سارے بجیٹ کا خانہ خالی ہے یہ خانہ بھی خالی ہے اور آگے کرس لکھا ہوا ہے پورا بجیٹ کا ایک کرس 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 بارڈ منی اور دوسری طرف ایک لمبی فہرست وشفل تنکنگ کی جنابے چیرمن سرکاری ملازمین کی تنخواں میں بھی اضافہ ہوا اچھی بات ہے جو غریب چھوٹا سرکاری ملازم ہے اس کے حالات بہت برے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پرپور طریقے سے افسر شاہی کو نواز آجاتا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک دو عملی ہے جنابے چیرمن اب میں آتا ہوں بجٹ کے دوسرے حصے کی طرف یہ تو آپ نے اپنی پراریٹیز بتا دی یہ تو آپ نے اپنی خواہشات بتا دی اب یہ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئیں گے ڈالرز کہاں سے آئیں گے فورنڈ ایریکٹ انویسمنٹ ہے کوئی نہیں ریمیٹنسیز ہے کوئی نہیں ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں کرزہ دینے کو آپ کو تیار ہے کوئی نہیں اور آئی ایم ایس کے ساتھ آپ کا ایک لیو ہیٹ ریلیشنشپ ابھی تک چل رہا ہے پورا سال گزر گیا پورا سال گزر گیا ہر دوسرے دن تازیانے برسائے جاتے تھے قیمتوں کے پاکستان کے عوام پر کبھی پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کبھی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کبھی پیٹرل کی کے علاوہ بجلی کی قیمت میں اضافہ تیس تیس روپے چالیس چالیس روپے بار بار اور کہا جاتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے آئی ایم ایف کون ہوتا ہے نبت لیں گے آئی ایم ایف سے تو نتیج ہے یہ کہ نہ ہم ادھر کے نہ ہم ادھر کے وہ بھی ظلم وہ بھی بوجھ عوام نے برداشت کیا اور آئی ایم ایف پروگرام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اب یہ ہے پرفارمنس جیمن صاحب یہ بھی کہا گیا کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا کوئی بھی محبی وطن پاکستانی نہیں چاہتا مگر حقائق سے بھی چشم کوشی نہیں کی جا سکتی کردوں کی ری پروفائلنگ کے لیے کیا آپ نے کہا کہ نہیں کہا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فنڈنگ ساری کہاں سے آئے گی آپ تو چلے جائیں گے پہ تالیس دن کے بعد مگر یہ ڈیفالٹ کا ڈھول اگلی حکومت کو بجانا پڑے گا آپ کہیں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا مگر وہ پہلے سے آپ ان کے لیے پورا بندوبست کر کے جا رہے ہیں جناب چیرمن یہ مسائل پوری قوم جانتی ہے مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا فنڈامنٹل غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم اس گرداب سے باہر نہیں آ رہے ہیں ہماری حیثیت اس شخص کی ہے اور ہمارے اقدامات ایسے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاتھ سے معیشت کا گڑا کھوتے چلے آ رہے ہیں اور آج ہم اس میں گرے ہوئے ہیں اور اگر ہم یہی اقدامات اس گڑے میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو یہ گڑا مزید گہرا ہوگا اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے اس سے باہر آنے کے لیے اپنے عمل کو چینج کرنا پڑے گا ری فارمز کی سیڑھی لگانی پڑے گی ایک ایک قدم کر کے اس گڑے سے باہر آنے کی کوشش کرنی پڑے گی جانبے چیئرمن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے تاریخی طور پر ہم آدھی ہو چکے ہیں ہم جو فورن ایڈ ڈیپینڈنس ہے ہمیں اس کی لط لگ چکی ہے کولڈ وار ایرہ سے لے کر افغان جہاد تک افغان جہاد سے لے کر وار آن ٹیرر تک ہمارے جو دوست ہیں گلف میں کسی سے کوئی آئل فیسلٹی مل گئی کسی سے کچھ ڈالرز مل گئے چائنہ جو ہمارا آل ویڈر فرنڈ ہے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں مگر وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کی مشکلیں تو ختم ہی نہیں ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اوور دی یئرز یہ جو ڈالرز کا انفلو تھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہاؤس کا آرڈر میں نہیں کیا ہم نے گورنس پر توجہ نہیں دی ہم نے ریفارمز نہیں کیے ہم نے وہی مال مفت دلے بے رحم وہی حال رہا اور ہمیں آج بھی باور کرائے جاتا ہے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز ہمیں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ونٹی لیٹر پر ہیں تو جناب چیئرمین کب تک ونٹی لیٹر پر رہیں گے ونٹی لیٹر سے نکرنے کے لیے پہلا قدم آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا آپ کو یہ جو شہانہ اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی پڑے گی آپ کو اپنی ترجیحات کی سمت درست کرنی پڑے گی تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ونٹی لیٹر سے اٹھ کر آپ برامدے تک آئیں گے اور برامدے سے نکل کر پھر آپ میدان میں آئیں گے اور آزاد فضا میں سانس لینا سکھیں گے جانب چیئرمین یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک ریفارم ایجنڈا پر کام کیا جائے تو علاج بھی سب کو معلوم ہے بیماری کا بھی سب کو پتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرنے میں ناکام رہے ہم اپنی سمت کو کیوں درست کرنے میں ناکام رہے تو جناب چیئرمین یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تاریحی طور پر اس ملک کے اوپر ایک حکمران اشرافیہ قابض ہے ایک پرسنٹ ایلیٹ ہے جو کہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے وہ نہ صرف حکومت میں ہوتا ہے وہ بزنس ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے وہ بیروکریسی میں بھی ہوتا ہے وہ تمام طاقتور سیکٹرز میں ہوتا ہے اور ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے ان کے ایک اپنے مفاد ہیں اور ان مفادات کے اندر عوام کہیں پر کسی ایکویشن میں نظر نہیں آتے اور جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے چیئرمین صاحب تو وہ ہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام پالیسیز تمام پالیسیز بیروکریسی آپ کے پاس ریسورسیز آپ کے پاس پولیٹیکل طاقت آپ کے پاس قانون سازی کرنے کا استیار آپ کے پاس مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سمت یہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دائمی قبضہ ہے اقتدار پر یہ قائم رہے اور جو ویلت ہے نیشنل ویلت وہ چینلائز ہو کر اسی ایک پرسنٹ الیٹ کے پاس رہے نتیجہ محرومی صرف اور صرف محرومی وہ عوام کے حصے میں آتی ہے چیئرمین صاحب ایک یون ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پندرہ فیصد صرف پندرہ فیصد جی ڈاک صاحب صرف پندرہ فیصد جب عوام کی بات ہوتی ہے صرف پندرہ فیصد عوام تک پہنچتا ہے ان کے حصے میں وہی ٹوٹے ہوئے پبلک سکول کوئی ٹوٹے ہوئے پبلک ہسپتان یہ جو وشے سرکل ہے چیئرمین صاحب اس سے نکلے بغیر بات نہیں بنے گی آج کے لئے کوئی بڑا بزورڈ ہے میسا کے معیشت آپ مفاہمت کا میسا کرنے آپ معیشت کا میسا کرنے وہ سارے میسا اسی ایک پرسنٹ الیٹ کے اندر ہی رہیں گے چیئرمین صاحب اور اس کسی کا کوئی فائدہ عوام تک نیچے نہیں پہنچے گا ہاں ایک رستہ ہے وہ رستہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں وہ آئین پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے وہ دستور کا ڈاکومنٹ ہے جو ایک متفق کا ڈاکومنٹ ہے اور پوری قوم کو بھی اس پر اعتماد ہے آگے بڑھنے کا رستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درامت کریں اور اسی میں سے رستہ نکالیں اور یہ تب ہی ہے کہ جب ڈیموکریسی بھی اپنی اصل شکل میں اس ملک میں ہو ڈیموکریسی کے بغیر بغیر یہ کھوکری ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کیا ہے فارم تو یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کرائیں ووٹ ہوں گے لوگ الیکٹ ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ زمیندار کو الیکٹ کر رہا ہوگا مزدور جو ہے وہ سرمایدار کو الٹ کر رہا ہوگا اور کوئی برابر کے مواقع نہیں ہوں گے پاکستان کی یوز کے لیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بیاں چنو کا رہائشی اٹھ کر سکاٹلینڈ کا پرائم میریسٹر بن جائے یا لندن کا میر بن جائے جب تک ہم اپنی سٹرکچرل ریفارمز الیکٹورل پروسس میں نہیں کریں گے جمہوریت ہمیں فائدہ نہیں دے گی اور دوسری بات جب تک جمہوریت کی اسنس جو ہے جمہوریت کی جو روح ہے وہ جمہور ہے وہ پبلک امپاورمنٹ ہے وہ انسانیت ہے اگر آپ الیکشن کے بعد اس جمہور کو رد کر دیں آپ کی پالیسیز کا فوکس صرف اسی ایک پرسنٹ الیٹ کے گرد گھومیں تو پھر یہ کسی کام کے نہیں بچکسمتی سے رستہ یہی ہے مگر یہ طبیقہ میں آپ ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالا دستی کریں گے قانون کی حکمرانی کریں گے اداروں کی مضبوطی کریں گے اور پاکستان کے عوام کا اعترام کریں گے شکریہ جناب محترم سینیٹر آزم نظیر طارد صاحب بہت شکریہ جناب چیرمن مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عونریبل لیڈر آف اپوزیشن نے اس لہجے کا انتخاب کیا ہے جو لہجہ جمہوری ایوانوں کے لیے بھی فٹنگ ہے جس میں خوبصورتی ہے جس میں آگے بھڑنے کا رستہ بھی ہے جس میں اسلاح بھی نظر آتی ہے جس میں تنقید بھی ہے جس میں مصبت باتیں بھی ہیں اور میری یہ دعا اور خواہش ہے کہ پاکستان کے جمہوری اداروں کو توانا اور مضبوط بنانے کے لیے ہم اسی رستے پہ چلیں عوام نے جو توقعات ہم سے وبستہ کر رکھی ہیں ان تک پہنچنا اور ان کے سمرات اسی صورت ممکن ہے کہ اگر ہم مصبت تنقید کریں لیکن جہاں پہ تجاویز کی بات آئے جہاں پہ مشاورت کی بات آئے وہ دروازے بھی کھلے رہنے چاہیے سخت باتیں بھی کہیں گئی کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کہا گیا کہ ہم کرزوں میں جھکڑے ہوئے ہیں کہا گیا کہ ہماری معیشت سسک رہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے جنابی چیئرمن ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دو ہزار سترہ میں جب ایک ایڈوینچرزم کا آغاز کیا گیا جب ایک تجربے کا فیصلہ کیا گیا اس وقت معاشی انڈیکیٹرز کیا تھے یہ بات یہاں ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی چوبیس وی معیشت کے طور پر پروجیکٹ ہوا بلومبرگ لکھتا ہے کہ اگلے دو سالوں میں پاکستان جی ٹوینٹی کے لیے پرپیر کرے گا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپریل دو ہزار سترہ میں جو ایک متنازع اڈسین دیا گیا جس میں منورٹی جیجمنٹ میں اس وقت کے وزیر آزم کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اس وقت معیشت کے اشاریے کیا تھے جب میاں نواز شریف کے خلاف جیجمنٹ آئی تاریخ گواہ ہے کہ ڈالر ایک سو چھے روپے تیس پیسے تھا تاریخ گواہ ہے کہ کموڈٹی کی پرائسز جو ہیں وہ اس ریجن میں سب سے بہتر تھی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری شرع نمو جو ہے وہ ریجن میں سب سے اچھی شرع نمو میں شامل تھی پھر اس پلٹیکل پروسس کو جب ڈی ریل کیا گیا اور سیاسی قوتوں کے ذریعے ہی کیا گیا کچھ غیر سیاسی قوتیں بھی تھی اس کی قیمت ہم آج تک دے رہے ہیں بات کرزوں کے جال کی ہوئی تو ہم اسی ہاؤس میں یہ بات کرتے رہے ہر سال اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہ جو بے دریغ کرزے لینے کی پالسی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کرمنلی نیکلیجنٹ تھی اس وقت کی سرکار اس بیلنس کو قائم رکھنے میں ستر سالہ تاریخ میں جو بیرونی اور اندرونی کرزے لیے گئے ان کا اسی فیصد کرزے اس حجم کے اسی فیصد کے برابر کرزے صرف پونے چار سال کے عرصے ملیے گئے میں بلیم گیم کا قائل نہیں ہوں لیکن تاریخ جو ہے اس کے اور آکھ میں جھانگتے رہنا چاہیے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آج کے وزیراعظم میاں محمد شباز شریف نے الیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ قومی اسملی کو ایڈریس کیا اور انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا حکومت کی طرف تمام تر ریزرویشن کے بعد باوجود دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس مویشت کو ایک مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عمر تیش شدہ ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی اسی صورت میں ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو جب سارے فریقین نیک رستے پہ چلتے ہوں جب ملکی معاشی پولیسیز کانٹینویٹی کے ساتھ سلسل کے ساتھ جاری رہیں لیکن افسوس کہ مسائقہ مویشت کی اس آفر کو رعنت اور تکبر کی دیوار کھڑی کر کے اس پہ تھٹھا اڑایا گیا اس پہ ہنس دیا گیا تمسکر اڑا آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی پروگرام سائن کیا گیا جس طرح کی ڈیل ہوئی اسی ایوان میں آئل کی اس طرف ہم لوگ تھے میرے انساثیوں نے اس دن آوازیں ملند کی اور کہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بلکہ کاٹ کے ان کی تشتری میں نہ رکھیں کر دیا گیا برا کیا لیکن پھر اس کو نبھانا چاہیے تھا وہ ایک سوورن معاہدہ ہوتا ہے ریاست پاکستان اس معاہدے کو نبھانے کی پابند تھی اس معاہدے کو کس طرح سے بریچ کیا گیا کس طرح سے اس معاہدے کے جو اہم نقاط تھے ان سے انحراف ہوا ان کمیٹمنٹس پہ پورا نہ اترا گیا نتیجہ ہے آج اس کی قیمت قوم قوم چکا رہی ہے ان سارے نامساد حالات کے باوجود کولیشن گارمنٹ نے پاکستان کے وسیط اور مفاد میں سسکتی ہوئی معاشت کو سہارا دینے کے لیے جو کچھ بن پایا وہ کیا اور تاریخ لکھے گی جناب چیئرمین کہ اتنے سنگین معاشی بہران کے باوجود معاشی ٹیم نے جس قدر جس قدر گنجائش نکلی انہوں نے ان طبقات کے لیے گنجائش نکالی جو طبقات حکومتی اور ریاستی امداد کے مستحق تھے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کو پورے سال سپورٹ دی گئی پاکستان نے گزشتہ سال جولائی اگس دوہزار بائیس میں انپریسیڈنٹڈ رین فال اور فلڈز کا سامنا کیا ہمارے خاص طور پہ دو صوبے صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان بری طرح متاثر ہوئے تیس ارب ڈالر سے زائد کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا اس ساری کیٹیسٹو فری کو بھی اس جری قوم نے مل کے اس کا مقابلہ کیا ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو صوبائی اور ففاقی حکومتوں سے بن پایا وہ سب آپ کے سامنے اس ہاؤس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا گھر ہے اسے سمارنے کی اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اس قوم کی ہے اور اس قوم نے یہ منڈیٹ اس منطقے کا حکومت کو دیا ہے آنریبل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ سارے مسائل کا حل آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آئین پاکستان یہ بھی تقاضی کرتا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے بہت سارے مواقع ایسے آئے جناب چیئرمن جب ان بینچز سے بارہا یہ کہا گیا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے نمٹایا جائے سیاست میں لا قانونیت کی سیاست میں سخت لہجوں کی سیاست میں بے لچک روئیوں کی گنجائش نہیں ہوتی سیاست ڈائلوگ کا نام ہے سیاست بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال کے رستے بنانے کا نام ہے انفورچنیٹلی ہم میں سے وہ روئیہ بھی چلا گیا ہم نے روئیہ ہی بدل لیے ہم نے ہر وقت آستینیں چڑھائیں اور صرف دشنام ترازی کی ہم نے ایک ذہن تیار کیے تربیت کی گئی کہ چینوں جھپٹوں مارا ماری کرو تو سارا ہوگا اور اس کے نتائج ہم نے ماضی میں دیکھے میں آج بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس پہ میں پھر بات کروں گا لیکن جو کچھ ہوا جو کچھ اس ملک کے ساتھ نو مئی کو ہوا تاریخ اس دن کو ایک سیاہ دن کے طور پر لکھے گی اور ہم نادم اور شرمسار رہیں گے وہ کسی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے پریپریشن اس کے پیچھے انسٹیگیشن اس کے پیچھے انسائٹمنٹ میں یہ لیگل ٹرمز میں بات نہیں کر رہا یہ سوشل باتیں ہو رہی ہیں میں اس سوشل کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کر دی جائے کہ فلاں کو ماننا نہیں ہے فلاں کو تو ماننا ہی نہیں ہے اور یہ بات نہیں یہ بات کہنی ہے یہ بات نہیں یہ بات کہنی ہے مذاکرات نہیں کرنے کرنے ہے تو سرے نہیں چڑھانے فلاں نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو پھر یہ تکالیف قوموں پہ یہ دن آتے ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے بڑی جرت اور جمع مردی کے ساتھ ان مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا ہے یہ ملک کلمے کے نام پہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا اور انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کافلے اس کے سفر انشاءاللہ اور جاریوں ساری رہیں گے موجودہ بجٹ رپورٹ آپ کے سامنے لے کی گئی وزیر خزانہ نے اس کے سیلینٹ فیچر اس سے نیشنل اسمبلی میں بھی بیان کیے تنخواہ دار طبقے سے لے کے نوجوانوں تک کھیت مزدور سے لے کے ڈومیسٹک سرونٹ تک تمام طبقات کا خیال رکھا گیا انفلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ بھی اروج پہ ہے تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سوچ بچار کے بعد کیا گیا ایک گھنٹہ دس منٹ سے زائد ٹائم جو صرف کابینہ میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کیا جائے کہ ہم جو ہمارا بجٹ جو ہے وہ جو انٹرنیشنلی اس وقت ہمارے ایشیوز ہیں ان سے کمپلائنٹ بھی ہو اور جو پسا ہوا طبقہ ہے تنخواہ دار طبقہ سفید کوش طبقہ اس کی بھی کچھ سانس نکلے تو گریڈ ایک سے سولہ تک پینتیس فیصد اضافہ دیا گیا گریڈ سترہ سے بائیس تک وہ لوگ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے انہوں نے بھی اپنی ایک بنیادی زندگی کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے تن پہ ایسے کپڑے پہننے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو میچ کر سکے اپنے بچوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کی فیصے بھی انہوں نے ادا کرنی ہیں بجلی اور گیس کے بل وہ بھی دیتے ہیں گاڑی میں پیٹرل وہ بھی ڈلواتے ہیں جرابے چھیر میں منیمم ویجز کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اب یہ اختیار صوبوں کا ہے لیکن وفاق نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے بتیس ہزار پہ اسے فکس کیا پچیس ہزار سے اٹھا کے دو کپٹل ٹیرٹری لیکن خوشی کی بات ہے کہ صوبے اب اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کو اس میں تھوڑا اضافہ بھی کر رہے ہیں اور کامس کا وہ اس بینچ مارک کو فالو کر رہے ہیں زراد جو کہ ریڑ کی ہڈی ہے جرابے چیرمن اس کے لیے انقلابی پیکش دیا گیا ہے آپ کے